اور تیسرا موقع جہاں سود کا موقع آیا وہاں اللہ تعالیٰ خرماتے ہیں کہ جو لوگ سود لینے دینے والے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤں اب آپ بتائیے جو لوگ سودی کا ربار کرتے ہیں وہ تو اللہ اور اس کے ساتھ جنگ شروع کر دیتے ہیں پھر برکتوں کی تمنہ کیسی دعائیں کیسی پھر یہ کیسے کہنا جی کہ اللہ ہمارا رزق کھولتا نہیں ہے بھئی ہم نے تو اللہ سے جنگ شروع کی ہوئی ہے اس لیے یہ سود ظاہر میں نفہ نظر آتا ہے اور حقیقت میں یہ بربادی کا دوسرا ناغ ہے اس لیے مومن کو چاہیے کہ سود سے بہت زیادہ بچے کام بند ہوتے ہیں ہونے دو نہیں چلتے نہ چلیں سود پہ کام نہیں کرنا میں نے اپنی زندگی میں درجنوں لوگوں کو سودی کام کر کے ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے بڑے شکیوں ہوتی ہیں بڑے بزنس ہوتے ہیں مگر سود کی وجہ سے یکدم کاروبار ایسا ہوتا ہے کہ فضلے کچھ بھی نہیں رہتا جس بندے نے سود پہ کام شروع کر دیا اس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا اب وہ کیا تعلق یعنی امید رکھتا ہے کہ اللہ دعائیں قبول کرے گا اور مشکلات کو آسان کرے گا اور اللہ میری مدد کرے گا اس لیے جو سودی کام کر چکے ہیں ان کو توبہ کر لینی چاہیے جو کر رہے ہیں ان کو اس سے جان چھڑانی چاہیے اگر کچھ بیچ کے بھی سود سے جان چھڑانا پڑے تو چھڑا لینی چاہیے میں نے بعد ایسے نیک لوگوں کو دیکھا ہے سودی کام کرتے تھے پھر انہیں اپنی کچھ چیزیں بیچ نہیں اور بینکوں کے پیسے ادا کر دیئے اور اللہ نے ان کو جو تھوڑا دیا اس نے مرکت ادا فرما دیئے شروع دور کی بات ہے اس وقت مجھے کسی کی پروانی ہوگی تھی کہ کوئی کیا کہے گا اب تو ریایت کرنی پڑتی ہے کہ میں ایسے کروں گا تو دیکھنے والے بھی ایسے کر لیں گے بالکل ریایت نہیں کرتا اُس زمانے میں اگر مجھے بینک میں جانا پڑتا تھا تو حد تلوصہ میں بینک میں نہیں جاتا اور اب جو کبھی جانا پڑتا تو میری کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ جیسے نجاست کی بنی کوئی بلڈنگ ہے اور مجھے اس کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے میں وہاں جا کے کرسی پہ نہیں بیٹھتا تھا وہاں کا پانی پینا وہاں بوایت کے بات کرنا تو دور کی بات ہے کوئی بیت و خلا میں آرام سے بیٹھتا ہے تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں بیت و خلا میں بیٹھا ہوں حالانکہ ائر کنڈیشن جگہ ہوتی ہے سوفے لگے ہوتے ہیں اور منیجر بھی چائے فلا رہا ہوتا ہے فلان کر رہا ہوتا ہے کت ان ایسا نہیں ہوتا تھا نجاست کی بنی ہوئی ہے اور اس بدبودار جگہ پہ میں آکے بیٹھ گئی ہوں مجبوری کی وجہ سے چنانچہ کام ختم کر کے یہ سائن کرنے ہوتے تھے یا چپ پہ سائن کرتے یا اکاؤنٹ کھولنا وہ کھول کے فوراں واپس آتا تھا اور گھر آکے نہاتا تھا اور اپنے کپڑے بدلتا تھا میں کہتا تھا کہ ان کپڑوں کے ساتھ میں نواز کیسے پڑھ سکتا ہوں کہ جو میں اس رجز خانے کے اندر داخل ہوا ایسی کیفیت کل بھی ہوتی تھی دل کی تو مومن کی سود کے بارے میں ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں یہ کیا مسئیبت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی مانت ہے اور مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا اس کا تو کوئی سوچے ہی نہ تکلیف پہنچانا